مرحبا 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 ہرم نے سبحانا اس کے بعد اوہ کی بنایا جا ہے اوہ کی اللہ روحان و حرم نے بنایا جاہا ہے یہ ایک سینوچ میں اگر میں اپنے کے لئے سینوچ بنایا ہے ایسے رمضان میں ہی ایک سینوچ میں نے چھیلے بہت سیمپل سی ریسپی، اندر کنیا واڈیا گیا اور سول ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر سے بلیڈ کے اندر لگا کے تو اس کو بلیڈ کو ہلکا سا نا آپ نے گرم کر لینا ہے بس بہت ایزی ہے یہ سینویچ اور میں اکثر یہ سینویچ بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں ہرم یہ بیچ میں آکے نا میری اسی طرح کرتی ہے آج کل یہ کام شروع ہوا ہے ہاتھ ہر چیز کو پہنچ رہے اور یہ آکے اسی طرح کرتی ہے اس کے سامنے ہم کوئی پلیٹ کچھ نہیں رکھتے کیونکہ یہ فوراں کھینچ لیتی ہے تو بس ماشاء رہا کافی شرارتی ہو گئی یا حرم میں اپنا سارا بریک فرس کر لوں اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں اور اپنی آج کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ نے میرے ولوگ کو بلکل سکپ نہیں کرنا بلکل مس نہیں کرنا آپ نے پروپر پورا دیکھنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے آج پورے ولوگ میں تو میں نے دونوں بچوں کو شاور دے دیا تھا اور شاور دینے کے بعد روحان اور حرم دونوں سو گئے تھے حرم تو ابھی تک سوئی ہوئی ہے آئی ٹھینگ ابھی سارے چھ بجنے والے ہاں نہیں پانچ بجے ہوئے ابھی تو حرم ابھی تک سو رہی ہے اور روحان کو ابھی میں نے بڑی مشکل زبردستی اچھایا ہے یہ کہہ کہہ کہ آمد میں کارٹون لگا دیتی ہوں تو جا کے کہیں وہ اٹھا ہے کیونکہ اب بچوں کی روٹین نہیں سیٹ ہو رہی ہے نائی کرتے ہیں پوری رات پھر جاگتے ہیں اگر اس ٹم شام تک سوتے رہیں تو روزانہ ان کی روٹین بن گئی ساتھ آٹھ بجے تک سوئے رہتے ہیں تو روحان کو تو آج میں نے زبردستی اٹھایا ہے اور حرم ابھی تک سو رہی ہے اس کو بہت کوشش کی اٹھانے کی لیکن مجال ہے کہ حرم اٹھ جائے تو میں کہا چلیں جتنی دی نہیں اٹھتی اتنی دی تک میں کھانے کی پریپیشن شروع کرتی ہوں تو آج میں کھانے میں بنانے والی ہوں آلو کی بچیا اور میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں تو آئیں پھر اب ہم لوگ کھانا ریڈی کرتے ہیں اور آٹا بھی مجھے گوندنے ہیں تو آٹا گوندتے ہیں اور سا سا کھانا ریڈی کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر میں حرم کو اٹھاؤں گی تاکہ میں اپنے پھر باقی کے کام میرے پہلے کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد حرم کو میں اٹھاؤں گا تو بس یہاں میں اب آٹا گوندنے لگی ہوں تو آٹا مل پس ختم ہو گیا تھا میرے دماغ میں نہیں تھا کہ آٹا گوندنے والے ہیں وہ تو میں نے بھی فریج کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا ہے کہ آٹا تو ختم ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلا جلدی چلدی آٹا گوند لیتی ہوں اگر میں نے حرم کو اٹھا لیا نہ حرم میں کوئی کام نہیں کرنے لینا میں نے کہا چلے اور آدھا گھنٹہ سولے تو اتنی دیر تک میں آٹا گوند لوں گی اور کھانا بھی تیار کر لوں گی تو چلے میں آٹا گوند لوں اور اس کے بعد پھر میں آپ سے ملی گوند لیا ہے اور یہاں میں بادام کا شربت پی رہی ہوں کیونکہ میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ چھنٹا ہنڈا پی ہوں تو میں نے بادام کا شربت بنایا اپنے لیے اور بس اب کھانا ریڈی کرتے ہیں آلو کی بوجھیا کے لیے میں دو ٹوپیاز لوں گی دو ٹوپیاز لوں گی بلکل چھوٹے سائز کے پیاز ہیں اور دو ٹوپیاز لوں گی اور ادرک لسن کا پیس لوں گی تو آج کھانا صرف میں اور روحان کھائیں گے اس لئے میں دو آلو کھا رہی ہوں کیونکہ روزان کو آج آفیس سے ٹائم لگ جائے گا کافی زیادہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آفیس سے کچھ کھاتا ہوں گا اور ہرم کے لیے بس ایک آلو بوائل کرنا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا سپائسی ہوگا اور اسے کھایا نہیں جاتا ہے اس لئے میں نے سوچا اس کے لیے ایک چھوٹا سا آلو بوائل کر دوں گی اور ہرم سے وہ کھا لے گی تو چلے ریسپی کی طرف آتے ہیں اور میں یہ ساری چیزیں کٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو میں نے پیاس کٹ لیا پیاس اتنے یہ دیکھیں میں نے ایسے بریگ پیاس کٹ لیا اور آج میرا دل کر سکتا ہے میں ایسے گول گول آلو کٹ ہوں تو میں نے ایسے اتنے بریگ سے گول گول آلو کٹ لیا ٹوماتر کٹ کر لیا اور یادر لسن تو میرا سارا کچھ ریڈی ہوکے ہیں تو چلے پہ میں نے ہرم کے لیے آلو رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے اور اپنے یہاں کھانا لیڈی کرنا شروع کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے آلو ڈال دیا ہے اور آلو میں میں نے ادرک لسن ڈال گئے اس کو لائٹ ڈراؤن سا کر دیا تھا اور اب میں نے اس کے اندر پیاس ایڈ کر لیا تو ان کو میں اپنی طرح سے پکاؤں گی پہلے اور اس کے بعد میں اس کے اندر سپائس ایڈ کروں گی تو پیاس ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ٹوماتر ایڈ کر رہی ہوں تو اب میں اس کے اندر ٹوماتر ڈالوں گی ادھر آؤ اور اس کو ہلکی آگ پہ نا میں اس کو پکاؤں گی تو اس میں میں ڈالوں گی آدھر چمچ لال مرس تھوڑی سی حلدی اور سوکھا دھنیا یہ نمک پنگ سولٹ ہے اور کاری مرس تھوڑ تھوڑی سی اور زیرہ یہ سارے مسالیں میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں سب سارے میں نے ایڈ کر دیا اس میں اور اب میں ان کو مکس کروں گی اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں میرا مسالہ بھی میں نے ہلکی سی آگ پہ رکھ دیا تھا تو ٹوماتر نرم ہو گئے اور مسالہ اچھا پک گیا مسالہ میرا بلکل لیڈی ہو گیا یہ دیکھیں جیسے اب دیکھ رہے ہیں بلکل نرم ہو گیا اس کو مسالہ اچھی طرح ہو گیا تو اب اس کے اندر میں ڈالوں گی آلو اور پھر میں اس کے اندر پانی ڈال گی تو اس کو ہلکی سی آگ پہ کور دے کے رکھ دوں گی تاکہ آلو اچھی طرح سے نرم مطلب اچھی طرح سے پک گیا تو آلو میں نے اچھی طرح مسالہ کے اندر پکا بھون دی ہیں ایک دفعہ پھر اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ بھون لیں گے اور پھر اس کے اندر پانی ڈال لیں گے تو اور تقریباً ٹین یا ففٹین منٹ تک آلو ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لب دکھاؤں گی کی کیسے ہوئے تو یہاں میں نے حرم کے لئے آلو رکھے تھے تو ابھی نہیں ہوئے ابھی اندر سے سخت ہے تھوڑے سے تو ہو جائیں پھر میں یہ اتاروں گی اور اس میں صرف کھالی میٹس کھالی میٹس کھالی میٹس کھالی گی یہ دیکھیں آلو ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آلو ہو گئے ہیں کیسے پھر میں بلکل سخت ہے تو میں اس کا پانی پھشت کر رہی ہوں کھالی جو چھوڑا بہت ہے پھر میں اس کے اندر ایک چیز ڈال دوں گی جو میں آپ کو بھی دکھائیں گے تو آلو ہو گیا ہے آلو بھی میرے بلکل ہو گئے ہیں بلکل ریڈی ہو گیا سالن تو اب میں اس کے اندر ہندو میں ڈالوں گی کسوری میں تھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے آلو کی بجیا کے اندر کسوری میں تھی ایک اہم مالک مٹر گاجرہ بنابتے ہیں اس میں بہت اچھی لگتی ہے لیکن آپ نے اس میں بھی ایک دفعہ سرائے تھی ایک آلو کی بجیا میں بہت مزید بہت اچھا تیسٹ لگتا ہے میرا سالن دلکو ریڈی ہو گئے چلے میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں اور میں آپ کو اس کی لکتی ہوں کہ اس کی لکت کیسی بنی ہے یہ ہے میرے سالن کی فائنل لک بہت اچھا بنے آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور فرائے کرنی ہے اور پھر مجھے بتانا بھی ہے کمنٹ بوکس میں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے ہماری صبح بھی ایسی ہوتی ہے اور راج بھی اسی طرح ہوتی ہے میں بھی یہ ہی ہوتا ہے تو دونوں بیٹھ کے رہا ہم سے پوائنپس دیکھ رہے ہیں روحان بھی روحان لیٹا ہوئے لیٹ کے دیکھ رہے ہیں اور ہم بیٹھی ہوئی ہیں تو یہی کام ہے بس ہمارے گھر میں جس گھر میں بچے ہیں ادھر پوائنپس نہ آؤں میں مان ہی نہیں سکتی ہوں تو بچے جتنی دیر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے لئے چائے بناتی ہوں اور میں اپنے ہزمین کا بیٹھ کر رہی تھی کہ چلو میں دونوں کے لئے اکٹھے چائے بناوں گی لیکن آج وہ لیٹ ہو گئے تھے آفیس سے تو پھر میں نے کہا چلو میں اپنے لئے ہی چائے بنا لیتی ہوں نیند مجھے اتنی زیادہ آ رہی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں صبح ساڑھے ساتھ بجے کی اٹھی ہوئی ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی لیکن بچوں کو نیند نہیں آ رہی تھی اور بجال ہے کہ وہ سوئے تو میں ساتھ سو جو تو بس میں نے سوچھا کہ میں اپنے لئے چائے بناتی ہوں تو چائے پی کے تھوڑا سا میرا مائنڈ بھی فریش ہوگا چائے سے میری نیند نہیں اڑتی چائے پی کر بھی نیند آتی ہے تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت چائے پینے سے نیند اڑ جاتی ہے میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوتا لیکن شروع سے ہمیں عادت پڑھی ہوئی ہے چائے پینے کی جب میں فور یا فائف کلاس میں بھی تھی تب بھی میں صبح چائے راس یا چائے کیک راس یا کھا کے جایا کرتی تھی دودھ تو میں بالکل نہیں پیتی تھی تو بس چائے جس کو عادت پڑھ جائنا وہ پھر بہت بھشکی لے چھوڑنا اور ہمارے پاکستان میں عجیب سا ایک کنسپٹ ہے کہ شادیوں وغیرہ پر گرین ٹی پنگ ٹی جتنی مرزی پیلو لیکن گھار آکے سب لوگوں نے پھر کہنا ہوتا ہے یا چائے تو بناو تھکاوٹ بہت ہوئی ہے چائے پینے کا دل کر تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تو تم لوگ پین ٹی اور گرین ٹی ادھر سا پیکے آئے اب تم لوگ کو چائے چاہیے تو چائے کے بغیر ہمارے پاکستانیوں کا گزارہ نہیں ہے ہمارے پاکستان میں لوگ چائے بہت شوق سے پیتے ہیں اور میں بھی باقی کنٹریز میں بھی پیتے ہوں لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ شوق سے چائے پیتے ہیں تو بس چائے میری ریڈی ہو رہی تھی اور تھکاوٹ بھی کافی زیادہ ہوئی تھی نہیں بہت زیادہ مجھے آ رہی تھی لیکن اس کے بعد چائے بینے کے بعد حرم اور روحان حوالے حرم سو گئی پہ حرم کے دس پندرہ منٹ بار روحان سو گیا مجھے بھی میں نے دیکھا یہ دونوں سوئے ہیں اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں سوئے ہیں میں بھی فوراً ان کے ساتھ سو گئی تو میں رات کو بارہ بجے ہی تقریباً سو گئی تھی لب تک میرے ہزبینڈ نہیں آئے تھے اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اس ٹائم کب آئے ہیں گھر واپس تو جب وہ گھر آئے تھے تب ہم لوگ سوئے ہوئے تھے اور بس یہی تھی آج کی میری روٹین آج کا ولوگ تھا آپ کو اگر پسند آیا تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملک